جانب بات کریں گے رمضان کا آخری اشرا شل رہا ہے اور شینل 5 کی ٹیم نے اپنے ناظرین کے لیے یہ خصوصی ریپورٹ تیار کی ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو وجود وچھے کائنات ہیں تبرکات کی زیارت کریں یہ تبرکات استمبول کی ترکی کی مسجد شریف میں موجود ہیں مزید احوال جانتے ہیں ہمجد چودری کی اس ریپورٹ میں جی ناظرین اس وقت میں موجود ہوں ٹرکی اسٹمبول میں یہ حرکہ شریف مسجد ہے یہاں پر ہم آج آپ کو دکھائیں گے کچھ ایسے تبرکات جو اس سے پہلے شاید آپ نے نہیں دیکھیں ہوں گے رمضان کا آخری اشرا چل رہا ہے اور ہم آپ کو آج یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ ایسے تبرکات ہیں جن کی زیارت ہم آپ کو کرانے لے جا رہے ہیں آپ میرے ساتھ چلیں اور اپنا دل دھام کے رکھیں یہ بہت ہی مقدس تبرکات ہیں اور رمضان کے مہینے میں ان کی زیارت اور زیادہ مقدس ہو جاتے ہیں جنب پہنچری پڑھتے ہوئے اندر چلتے ہیں اللہمہ صلی علیہ محمد وآلہ آل محمد کما صلیت علیہ ابراہیم وآلہ آلہ ابراہیم انکا حمید مجید اللہمہ بارک علیہ محمد وآلہ آلہ محمد جی ناظرین اب ہم آپ کو ان تبرکات کی زیارت کرائیں گے اس وقت بہت جذباتی فیلنگ ہے ہماری یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑی مبارک کا بال ہے اس خوبصورت بوتل کے اندر اور اس کے بالکل ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نلانے پاک بھی پڑی ہے یہ بہت جذباتی منظر ہیں آپ بھی یقیناً بہت زیادہ جذباتی ہو رہے ہوں گے اور اگلی جو چیز ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں وہ تو بہت ہی زیادہ مقدس اور جذباتی جذباتی لمحہ ہوگا ہم سب کے لیے جی ہاں ناظرین یہ وہ بنیان ہے یہ وہ کپڑا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تن سے اترا ہوا ہے اور یہ تبرکات بھی یہاں پر مجود ہیں اس کے علاوہ ان کا ایک جبہ مبارک بھی اس بیلڈنگ کے دوسری طرف مجود ہے لیکن وہ رمضان میں بند کر دیا گیا ہے اور یہ جو سپنچ آپ دیکھنے ہیں یہ وہ سپنچ ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کو غسل دیا جاتا ہے اس کے علاوہ آپ یہ مومبتی دیکھ رہے ہیں یہ مومبتی بھی آپ کے حجرے میں جلائی جاتی تھی اور سب سے زیادہ مقدس چیز آپ بالکل اس کے ساتھ پڑی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی مٹی جو ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بھی یہاں پر مجود ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ہمیں بہت زیادہ جذبات میں لے آتی ہیں اور اس وقت ہم اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت محسوس کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ کچھ غلاف ہیں جو اللہ کے گھر سے اترے ہوئے ہیں اور یہ وہ جھاڑو ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ کے اندر استعمال ہوتے ہیں اب ہم آپ کو ایک ایسی جگہ پہ لے کے جائیں گے جہاں پہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کا نقش دیکھیں گے جی ہاں ہم آپ کو وہاں لے کے چلتے ہیں آپ چلیں ہمارے ساتھ جی ناظرین اپنے دل تھام لیں اپنی زبانوں پر دروش شریف کا ورد جاری کر لیں یہ اس پاک ہستی پاؤں کا نقش مبارک ہے جس کی وجہ سے یہ کائنات وجود میں آئی اور اس منظر کو دیکھ کر ہم بہت زیادہ جذباتی ہو رہے ہیں یقیناً آپ بھی ایسا ہی محسوس کر رہے ہوں گے امجد چودری چینل پائیو ٹرکی